بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرام سے منصوب مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کے متحرک مناظر اور اہم معلومات مدینہ منورہ کے چند اہم قبائل کا تذکرہ بعض تاریخی فہوں وادیوں پہاڑوں اور غزوات کے مقامات کی معلومات اور اس کے علاوہ کچھ متفرق اہم معلومات اس ڈاکومنٹری سیڈی کو ملاحظہ کر کے آپ مدینہ منورہ کے بہت سے اہم مقامات کی نئے ویڈیو پر مشتمل مناظر تاریخی پسے منظر محلے بکو و دیگر اہم تفصیلات سے بہ آسانی آگہی حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ایم آئی ایس ٹویو کی نئی پیش کش زیارت مدینہ منورہ مدینہ منورہ کا پہلا نام یسرب تھا بطلی موس کے جغرافیے میں یفرب کا نام یفربہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر یفرب آئے تو اس کا نام مدینہ نبی مشہور ہوا جو کسرت استعمال سے فقط مدینہ کہلانے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یفرب یا مدینہ کا نام تیبہ اور تابہ رکھ دیا قرآن مجید میں یفرب اور مدینہ دونوں نام آئے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر الحرمین الشریفین یعنی دو بلند مرتبہ قابل احترام مقامات کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کی علاقہ حدود کے متعلق ارشاد نبوی ہے جبل عیر اور سور کا درمیانی علاقہ حرم مدینہ ہے جو شخص یہاں بدعات اور خلاف شریعت کام کا ارتکاب کرے یا کسی بدعاتی اور بیدین شخص کو پناہ دے تو اس پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عامال قبول نہیں کرے گا صحیح مسلم جبل عیر اور سور کے درمیان تقریباً پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ دونوں پہاڑ جنوب و شمال میں مدینہ منورہ کی حد ہیں مشرق و مغرب کے جانب حدود حرم کا تعین کرتے ہوئے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ منورہ کے دونوں محلوں حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں صحیح مسلم مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ منورہ کے درو دیوار اس خبر سے گونج رہے تھے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہی ہیں مدینہ کے پیر و جوان صغیر و قبیر عورتیں اور بچے سب کی آنکھیں فرش راہ ہیں معصوم بچے خوشی سے سرشاد اور فرحت و سرور میں نغمہ سرائی کر رہی ہیں کہ رحمت کائنات کی آمد آمد ہے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار اور رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمراہ مدینہ منورہ کے افق پر بدر منیر بن کر تلو ہوئی تمام شہر تکبیر کی روپ ارور صدا سے بونگ اٹھا انسار ہتھیار سجا سجا کر بے تابانہ گھروں سے رحمت کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو پہنچے انسار کی معصوم بچیاں نہایت خوش الہانی سے تربیہ کرانے علاق رہی ہیں ہر قبیلہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار تھا اسلام کا ہر شہدائی اس بات کا عرض مند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اس کو نصیب ہو ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر یہ در یہ مال و ذر اور یہ جان عزیز سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے میری اونٹنی قصوہ کو چھوڑ دو جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا یہ وہیں ٹھہرے گی قصوہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب آکر بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ سعادت میری قسمت میں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف میں حاصل کروں یہاں سے قریب تر میرا ہی مکان ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوہ اٹھا لیا اور اپنے دو منزل مکان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا سات ماہ قیام فرمایا مدینہ منورہ کے فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں مہگائی ہو گئی اور لوگ مشقت میں پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر و تحمل سے کام لو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں نے تمہارے سا اور مد پیمانوں میں برکت کی دعا مانگی ہے تم مل جل کر کھانا کھایا کرو ایک آدمی کا کھانا دو کو کفایت کر جائے گا اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا پانچھے آدمیوں کے لیے کافی ہے اکھٹے رہنے میں برکت ہے جو مدینہ کی مشکل اور سختی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا اور جو اس سے اعراض کر کے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص اس میں بھیج دے گا اور جو کوئی مدینہ کے ساتھ سازش کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں نمک کی طرح پگلا دے گا مجمع الزوائد تین بٹے تین سو چھے مدنی خجور کی مطالق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ منورہ کی ساتھ خجوریں نہار مو کھائیں اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں دے گا صحیح مسلم نیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرف کی طرف سے آئے گا وہ مدینہ پر قبضہ کرنا چاہے گا اور عہد کے عقب میں پڑاؤ ڈالے گا اور ایک روایت میں ہے کہ جرف میں آکر ٹھہرے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا صحیح مسلم غرض یہ کہ مدینہ منورہ کے فضائل بہت زیادہ وارد ہیں کیونکہ یہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے اس شہر میں داخل ہوتے ہی محبوبیت اور نورانیت کا جانفضہ احساس قلب و جگر کو منور کر دیتا ہے یہاں کی سرشاری اور بے خودی ناقابل بیان ہے الفاظ ان کے مفہوم ادا کرنے سے قاسر ہے جب مدینہ منورہ میں داخلے کا وقت ہو تو پوری محبت و عظمت کے ساتھ درود و سلام پڑھئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور یوں دعا کیجئے یا اللہ ہمیں اس مقدس شہر کی خاص برکتیں نصیب کیجئے اور ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے جو یہاں کی برکات سے محرومی کا باعث ہوں مسجد نبوی کی تعمیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ عدرت فرما کر انہیں منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کے لیے ایک مرکس کی ضرورت محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک ناہموار قطع زمین جو دراصل نخلستان تھا اور وہاں خرمہ خوش کر کے تمر بنائی جاتی تھی اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ میں قصوہ نے قیام فرمایا تھا یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہل کی ملکیت تھا اور یہ بچے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرے پر برش تھے یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہل کی ملکیت تھا اور یہ بچے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرے پر برش تھے زنہ کے رہے نہ بزوہ دو قناع مبارک تم کو یہ ہے جو زیارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ قطع زمین ہمارے ہاتھ فروغ کر دو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے بچوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم یہ زمین بلا معافضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے اور قطع زمین ان سے دس نینار میں خرید لیا بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو خود یتیمی کا تاج پہنے اس عالم کون و مقام تشریف لائے وہ یتامہ کو ان کے حق سے محروم کر دیتے چنانچہ یہ جگہ خریدنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خجور کے درخت کاٹ دیے جائیں اور تیلوں کو برابر کر دیا جائیں خجور کے درخت کاٹ کر قبلے کی سم دیوار کی طرح کھڑے کر دیا گئے چند روز تک اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی پھر اس پر مسجد کی تعمیر کا انتظام فرمایا مسجد نبوی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تعمیر مسجد کے لیے ایٹیں اٹھا کر لاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس صحابہ اکرام کے ساتھ تعمیر مسجد میں مصروف لیتے ابتدان قبلہ شمال کے جانب بیت المقدس کی سمت تھا جب سندوہ ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تو قبلہ قابط اللہ کی سمت مقرر کر دیا گیا چودہ سو سال پہلے یہ مسجد سادہ مگر پروکار عبادتگاہ تھی جس کی تعمیر میں کھجور کے پتے اور تنے استعمال ہوئے تھے بارش ہوتی تھی تو چھت تپکتی تھی اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر رفقہ اس گیلی زمین پر بھی بارگاہ عزدی میں سجدہ ریس ہو جاتے میں کنکر بشا دیا گئے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرماتے تو آپ کے جسم مبارک پر کنکروں کے نشانات پڑ جاتے تھے دس سال تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نمازیں عدا فرمائی یہ مسجد اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا مرکز اولین بن گئی اور پھر اسی مرکز سے اسلام کو وہ ترقی اور شان و شوقت نصیب ہوئی جو تاریخ عالم کا سنیری باب ہے آفتاب رسالت یہیں نصف النہار پر پہنچا بلکہ دور دراز کے علاقے بھی اس کی شان و شوقت سے منقبر ہوئے اللہ اکبر کی صدا دور و نصدیق سے بلند ہوتی تھی اور اس کا علم ہر جگہ لہرانے لگا تھا اس مسجد میں دی جانے والی تعلیمات ہی کی برکت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسی ہستیاں موجود رہی ہیں جنہیں قرآن کریم لفظاً و معناً حفظتا اور جو احادیث نبوی پر ظاہری و باطنی عبور کامل رکھتے تھے انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایسی ہستیاں ہر دور میں موجود رہیں گے مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مسجد نبوی کی توسیر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق مسجد تعمیر فرمائی پھر مختلف اوقات و عدوار میں اس کی تعمیر توسیر ہوتی رہی جس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے نمبر ایک تعمیر کے بعد سب سے پہلی توسیر سن سات ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی اس توسیر کے بعد مسجد کا رقبہ پچاس بائی پچاس میٹر اور چھت کی بلندی تین آشاریہ پانچ میٹر ہوئی نمبر دو دوسری توسیر اہد فاروقی یعنی سن سترہ ہجری میں ہوئی جنوبی سمت پانچ میٹر مغربی سمت دس میٹر اور شمالی سمت پندرہ میٹر توسیر ہوئی اور باب السلام و باب النساء کا اضافہ ہوا اور چھت کی بلندی پانچ بائی پانچ میٹر ہوئی نمبر تین تیسری توسیر اہد عثمانی سن انتیس ہجری میں کی گئی جنوبی اور شمالی جانب سے پانچ پانچ میٹر کا اضافہ کیا گیا نمبر چار چوتھی توسیر ولید عموی کے دور میں سن اکیانویں ہجری میں کی گئی مغربی جانب دس میٹر مشرقی جانب پندرہ میٹر اور شمالی جانب کچھ توسیر ہوئی مسجد پر ڈبل چھت بنائی گئی اور مسجد میں بیس دروازوں چار میناروں اور محراب کا اضافہ کیا گیا اس توسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ بھی داخل مسجد ہو گیا نمبر پانچ پانچویں توسیر اہد عباسی میں سن ایک سو پینسٹھ ہجری میں ہوئی صرف شمالی جانب توسیر کی گئی اور سفے اول پر چھت ڈال کر بند چموترہ بنایا گیا نمبر چھتی توسیر قائد بائی کے دور میں سن آٹھ سو اٹھاسی ہجری میں ہوئی خجر شریف کی جانیوں کی مشرقی جانب ایک میٹر کا اضافہ کیا گیا اور گیارہ میٹر بلند مسجد کی ایک ہی چھت تعمیر کی گئی اور خجر شریف پر دو گمبت بنائے گئے نمبر ساتھ ساتمی توسیر اہد ترکی میں بارہ سو ستتر ہجری میں ہوئی جالیوں کی مشرقی جانب دو آشاریہ چھ دو میٹر کا اضافہ ہوا چھت کو گمبدوں کی شکل میں بنایا جن پر سیسے کی تفتیاں نصب کی نمبر آٹھ آٹھمی توسیر ملک عبدالعزیز نے سن تیرہ سو بھابتر ہجری میں کی مشرقی مغربی اور شمالی جانب چھے ہزار چوبیس مربع میٹر توسیر ہوئی جس سے چھت کی بلندی بارہ آشاریہ پانچ پانچ میٹر ہو گئی اور تعمیر پر ستر میلین ریال لاغت آئی نمبر نو نمی توسیر ملک فہد کے زمانے میں ہوئی بیاسی ہزار مربع میٹر توسیر کی گئی اور مسجد میں نمازیوں کی گنجائش نو گناہ بڑھ گئی مسجد نبوی کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی توسیر ہے جس پر بہتر آشاریہ دو میلین ریال لاغت آئی اس توسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تمام شہر مدینہ منورہ مسجد میں شامل ہو گیا اور نمازیوں کی گنجائش پانچ لاکھ پیتیس ہزار ہو گئی وہ روزہ کو با چشمِ نم دیکھ لینا وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو مسجد نبوی کے فضائل و آداب مسجد نبوی کے فضائل و آداب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے صحیح بخاری مدینہ منورہ میں داخلے کے بعد قیامگاہ پر اپنے سامان کو رکھئے غصل کیجئے یا وضوح ہی کر لیجئے امدہ لباس پہنیے خوشبو لگائیے پھر مسجد نبوی کی طرف چلیے پورے راستے درود شریف کا ورد کرتے رہیے داخلے کے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مغفر لی ظنوبی وفتح لی ابواب رحمتک کہہ کر تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے باب جبریل یا کسی بھی دروازے سے دائیں پاؤں کے ساتھ اندر داخل ہو جائیے سب سے پہلے ریاض الجنہ میں پہنچ کر اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعات تحییت المسجد پڑھئے پھر خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور خوب خوب توبہ و استغفار اور دعا کیجئے روزہ متحرہ پر حاضری نماز تحییت المسجد کے بعد روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہو اگر آپ ریاض الجنہ میں ہیں تو قبلے کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھ کر بائیں طرف مڑ جائیے اور اگر آپ باہر سہن میں ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں اور سیدھے چلتے ہوئے روزہ مبارکہ پر پہنچ جائیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حجرہ جس کے چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی ہیں اس حجرہ مبارکہ میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو محبوب صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرمائیں وہیں ایک مزید قبر کی جگہ بھی باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے نہایت عدب سے کھڑے ہو کر اور اپنا چہرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف کر کے کھڑے ہوں اور اپنے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تصور باندھیں اور یہ خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں باہیات ہیں میری حاضری سے واقف ہیں اور میری معروضات سن رہی ہیں سنہری جالیوں میں جو بڑا حلقہ بنا ہوا ہے وہاں عدب کے ساتھ انتہائی خشو اور خضور اور درمیانی آواز سے سلام عرض کیجئے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کاپتے جسم اور لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ ادا کیجئے اور محسنے اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کاپتے جسم اور لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ ادا کیجئے اور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تصور کیجئے اور پھر نئے عظم و حوصلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات پر دل و جان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا ارادہ کیجئے پھر ایک ہاتھ آگے بڑھ کر دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں السلام علیکہ یا خلیفہ رسول اللہ ابا بکر نصدیق ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ذرہ دائیں طرف بڑھ کر تیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ اول دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیجئے السلام علیکہ یا خلیفہ رسول اللہ عمر ابن الخطاب ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد روزہ اقدس سے ہٹ کر جہاں سہولت سے جگہ میسر ہو قبلہ روح ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے اپنے والدین تمام عزیز و اقارب اور پوری امت کے لیے خوب دعائیں مانگئے ایم آئی ایس کے کارکنان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے روزہ اقدس کو پیتل کی جانیوں اور دیگر اطراف کو لوہے کی جانیدار دروازوں سے بند کر رکھا ہے مواجہ شریف کی طرف تینوں مزارات متبرکہ کے مقابل تقریباً چھے انس خطر کے گول گول خانی ہیں ایک دروازہ بھی ہے جو مثل تمام دروازوں کے ہر وقت بند رہتا ہے اس امارت کو مقصورہ شریف کہتی ہیں گمبد خزرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے اوپر گمبد خزرہ ہے جس کے زیارت کرنے کی سعادت ہر مسلمان کے دل کی تمنا اور عارضو ہے صالحی اہد میں سب سے پہلے سن چھے سو اٹھتر ہجری میں الملک المنصور قلدون نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گمبد بنایا تھا جو نیچے سے مربع اور اوپر سے آٹھ گوشوں کا تھا اور لکڑی کے تکتوں اور سیسے کی پلیٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا سن آٹھ سو چھاسی ہجری میں الملک اشرف قائد بائی نے سنکر جمالی کو مسجد کی تعمیر اور مرمت کی خدمت پر معمول کیا اس تعمیر کے وقت گمبد کا رنگ سفید تھا جسے القبط البیبع کہا جاتا تھا سن آٹھ سو اٹھاسی ہجری میں سلطان قائد بائی نے روزہ اقدس میں پیتل کی نہایت خوبصورت جالیاں بنوائی اور اس میں قبلے کی جانب روزہ اقدس میں ایک جھروں کا باب فاطمہ اور باب تحجد بھی بنوائے کچھے فرش کو تبرکا اسی طرح رہنے دیا لیکن دسویں صدی ہجری کے وسط میں سلطان سلیمان رومی نے روزہ اقدس کا فرش سنگ مرمر کا بنوائیا جو آج تک موجود ہے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا تقریبا باون فٹ اور عرض پندرہ میٹر یا تقریبا انانچاس فٹ ہے چاروں گوشوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون ہیں جن کی بلندی چھت تک ہے سن نو سو اسی ہجری میں سلطان سلیم سانی نے روزہ اقدس کا قابل رشک گمبت بنوائیا جسے رنگین پتھروں اور زردوزی سے مزین کیا گیا گمبت کی پشت پر اپنا نام بھی گندہ کرایا سن بارہ سو تیس میں سلطان محمود نے گمبت نبوی کو اسر نو تعمیر کرایا پہلے گمبت کا رنگ سفید تھا مگر بارہ سو پچپن ہجری میں اس گمبت پر سبز رنگ کرایا گیا اور جبی سے گمبت خزرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہی وہ گمبت خزرہ ہے جسے عاشقان رسول اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں اور قسمت والے جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کی تجلیہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور آنکھوں میں ایمان کی روشنی اور روح میں سرور پیدا کر دیتی ہیں وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا وہ marca نم دیکھ لینا وہ دل کی طہار مبارک اور تم کو وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا وہ دل کی طہار مبارک ہو تم کو مبارک ہو تم کو مطاع سعادت مبارک ہو تم کو مطاع سعادت مبارک ہو تم کو محراب نبوی اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوئی ہے وہ نو فٹ سنگ مرمر کے ایک ہی ٹکڑی جی ہے جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت مینہ کاری کی گئی ہے دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون بنے ہوئے ہیں محراب کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے جس میں دروت شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورہ احزاب کی آیت نمبر چھپن بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور کسرت سے سلام بھیجو محراب کی مغرب جانب حازہ مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے مسجد نبوی کے قدیم حصے کی پشت پر قبلے کی سمت تین فٹ اونچی پیتل کی جاریوں کی دیوار بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ محراب النبی کے دائیں بائیں پیتل ہی کے دو دروازے بنے ہوئی ہیں ان دروازوں اور جانیوں سے آگے کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضافہ کردہ ہے آج کل مسجد نبوی میں امام صاحب اسی جگہ کے اگلے حصے میں امامت کے لیے کھڑے ہوتی ہیں اس محراب پر تاریخ تعمیر سن ایک سو بیاسی ہجری درج ہے اور سلطان شرف ابو نصر کے دور کی تعمیر ہے مسجد نبوی کے ممبر نبوی کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے ممبر کے پائے جنت کی سیڑھی ہوں گے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرا ممبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی ہوگا مبارکہ میں آتا ہے